یوکرین یدھ کا آج اٹھائیسوہ دن ہے لیکن روس اپنی بمباری نہیں روک رہا ہے یوکرین کے کراما توسک ائرپورٹ پر ایک کے بعد ایک کئی مزائلیں داگی گئیں ایک کئی کلومیٹر دور سے اس حملے کی تصویروں کو ریکارڈ کیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ روس کے اس اٹیک میں ائرپورٹ کو کافی نقصان پہنچا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے ائرپورٹ کو نشانہ بنا کر یہ مزائلیں داگی ہیں اور کافی دور سے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس حملے میں ائرپورٹ کو کافی نقصان ہوا ہے ایسا بتایا جارہا ہے ائرپورٹ سے اٹھتاوا یہ دھوئے کا مبار ائرپورٹ کو کافی نقصان پہنچا ہے بڑی تباہی کی ہے ان مزائلوں نے اٹھائیسوہ دن اس یدھ کو ہو چکا ہے اور اب بھی روس کے تابر توڑ حملے لگاتار چاری ہیں اور اب ہم آپ کو یوکرین کے ماریو پول کی تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں یوکرینی ٹینک روسی سینکوں کے خلاف جوابی کاروائی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں شہر کے ایک چوراہے پر دونوں طرف سے زبردست گولی باری ہو رہی ہے جس میں یوکرین کی سینہ ٹینکوں کے ذریعے روسی فورسز پر حملہ کر رہی ہے یہ ماریو پول کی تصویریں ہیں اس وقت آپ کے سامنے جہاں پر یوکرینی فورسز جواب دے رہی ہیں رشن آرمی کے حملوں کا اور ٹینکوں کے ذریعے یہ جواب دیا جارہا ہے ٹینکوں کے ذریعے گراؤنڈ بیٹل فیلڈ پر اب اس وقت لڑائی چل رہی کئی علاقوں میں ماریو پول کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں روس کی طرف سے زبردست بمباری کی گئی بمباری کی آواز سے پورا شہر تھروا رہا تھا روس کا یہ حملہ ماریو پول میں یوکرینی سینک چھکانے کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا جس میں کئی امارتوں کو نقصان پہنچا ایک طرف جہاں یوکرین کی رائدھانی کیو کے قریب روس کی سینہ پہنچ چکی ہے وہی ایک طرف چیچنیا کے لڑاکے بھی کیو کے قریب یوکرین کی سینہ پر حملہ کر رہے ہیں کیو کے باہری علاقے میں یوکرین کے سینکوں اور چیچنیا کے لڑاکوں کے بیچ بھی زبردست جنگ چل رہی ہے یدھ کے 28 دن بھی روس اور یوکرین کی سینہ کے بیچ زبردست جنگ جاری ہے یہ تصویر یوکرین کی جوابی کاروائی کی ہے جہاں یوکرین کی سینہ نے روس کے سینکوں پر ایر سٹرائک کر کے بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے